بی جے پی نے ایک پہل کی ہے جس میں ایک پیڑ اپنی ماں کے نام سے لگانا ہے اسی کے تحت بھوپال سانسا دالوک شرمہ نے بھوپال کے کینسر ہاسپیٹل پرانگن میں پودھار اپن کیا اس موقع پر انہوں نے ادھکاریوں کو چیتاونی دی کہ اگر ایک بھی پیڑ کٹا تو ادھکاری کو بکشا نہیں جائے گا پودھار اپن کارکرم کے افسر پر بھوپال سانسا دالوک شرمہ نے ادھکاریوں کو سمجھائش اور چیتاونی دیتی ہوئے کہا کہ بھوپال میں اگر ایک بھی پیڑ کٹا تو بکشا نہیں جائے گا جس ادھکاری نے انتیس ہزار پیڑ کٹنے کا پرستاو بنایا تھا ایسے افسروں کو صدبدی دینے کے لیے میں انہیں پودھے بہٹ کروں گا بھوش میں ایسے نقصان دائک جوجنہ نہ بنائے جس سے سرکار کی چھوی خراب ہو اسی کے ساتھ انہوں نے وہاں موجود لوگوں کو گرین بھوپال کرین بھوپال کا سنگل بھی دلویا کئی بار دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ادھکاری لوگ بکاس کے نام پہ ڈبلپمنٹ کے نام کے اوپر کچھ تو بھی پرستاو بنا دیتے ہیں اور اس میں جن پرتی ندیوں سے نہیں پوچھتے کبھی پارسنوں سے نہیں پوچھتے کبھی بیدھائکوں سے نہیں پوچھتے کبھی مہاپور سے نہیں پوچھتے کبھی سانسدوں سے نہیں پوچھتے وہ پرستاو بڑا دیتے ہیں اور اس پرستاو کے اندر کئی پرکار کے برکش ہوتے ہیں وہ کاٹنے کا پرابدان ہوتا ہے اس سے کہیں نہ کہیں سرکار کی بھی چھوی خراب ہوتی ہے جن پرتی ندیوں کی بھی چھوی خراب ہوتی ہے اب بھوپال کا بیٹا بھوپال کا سانسد بن گیا ہے یہ بھوپال میری جنم بھومی بھی ہے کرم بھومی بھی ہے میں سبھی ادھکاریوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بھوش کے اندر بھوپال میں کہ ڈبلپمنٹ کا جو بھی پلستہ بنائیں اس میں بلکش نہیں کٹیں پیڑ نہیں کٹیں میں کسی بھی قیمت میں بھوپال میں ہزاروں برسوں سیکڑوں برسوں قرآن پیڑ لگیں ان کو کٹ کر بھوپال کا ڈبلپمنٹ نہیں کرنے دیں گے بہت ہی آوشکتہ بنی ہے تو اس کی کاری اوجنا بنائے کہ ہم یہ پیڑ اگر یہاں سے نکالنا ہے تو اس کو شپٹ کاپے کریں گے پرنتو ہمارا بھوپال سکش بھوپال رہے ہمارا بھوپال گرین بھوپال بنیں اس دشاہ میں کام کریں گے سرکار بھی ہماری ہے پرساسن بھی ہمارا ہے ادھیکاری بھی ہمارے ہیں پر میں ادھیکاریوں سے یہی نویدن کرنا چاہتا ہوں آئیں آپ بھی ہمارے انگ ہیں ہم بھی آپ کے ہیں سب لوگ مل جل کر بھوپال کو گرین بھوپال بننے دیں بھوپال کے اندر پیڑ نہیں کٹیں اب کسی بھی پرکار کے پیڑ کٹنے والا جو اس پرکار کا پرستاو ہے بھوپال میں نہیں بنائے اگر کوئی ادھیکاری اس پرکار سے کرتا ہے تو میں اس سے سیدھا بات بھی کروں گا اور ان سے یہی نویدن بھی کرنا چاہتا ہوں اپیل بھی کرنا چاہتا ہوں اور اس کو میٹھے میٹھے سبدوں میں میری بہت بنمر چہتاو نہیں بھی ہے کہ اس پرکار کا پرستاو بلکل نہیں بنائے ہر حالت میں ہم نے ہمارے بھوپال کو سخصتہ میں دوسرے نمبر پہ لائیں ہم ایک نمبر پہ لانے کے لیے کام کر رہا ہے دیس کی سب سے سکتم راجدانی کا ایوارڈ راشتپتی مہامہین جی نے بھوپال کو دیا ہے دوسری اور ایک پیڑ ماں کے نام ابھیان کو لے کر کانگریس پروکتہ بھوپین گپتہ نے بی جے پی پر تنچ کرتے ہوئے کہا کہ مہلاوں کے نام سے چوجنا چلا کر بھاجتا ووٹ بینک کی رائنیتی کر رہی ہے ماں کے نام سے پودا لگا کر آپ پریوار کا ویوائدن کیوں کر رہے ہیں بی جے پی کو اس کٹلتا سے بچنا چاہیے اور جتنی جلدی ہو سکے اس ایوارڈ کا نام بدلنا چاہیے تو پریوار کے نام پر روپ دیجئے ایک پریوار کی پوری ایک تا ایک پریوار کا پورا سنسکار ایک پریوار کی پوری چیتنا دنی چاہیے آپ ایک پودا ماتا جی کے نام کیوں کیونکہ آپ کو بورٹ بینک بنانا ہے ماتا جی آپ ماتا جی کے نام پر بھی کو پودا لگانا چاہیے پورے پریوار کے نام پر پودا لگاؤ اس کو بیوائدن کیوں کر رہے ہو آپ پتہ کے نام پر بھی لگا سکتے ہو تو ماتا کے نام پر بھی لگا سکتے ہو, بیٹی کے نام پر بھی موضوعی تو پریوار کے نام پر لگا سکتے ہو اور پریوار کے نام پر لگاؤ گے تو ایک چیتنے دیکھے گی یونیٹی دیکھے گی ایک سنسکار دیکھے گا یہ بیبادن کاری برتی نہیں دیکھے گی کہ یہ ہماری ہوت بینک باقی سے ہمیں کوئی مطلب نہیں یہ بھارتی جنتہ پاریٹی کو اس کٹلتا سے بچنا چاہیے اور اس احیان کا نام رکھنا چاہیے ایک قودہ پریوار کے نام اور اس نام کو زیبتی جلدی بدلنے ہوتا اچھا ہوگا ان میں تھا یہ جو ہے یہ دیش کے لیے بھی ہتھکاری نہیں ہے پریوار کے لیے بھی ہتھکاری نہیں ہے سماج کے لیے بھی ہتھکاری ہے آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو